سنوے ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر تحریک انساء انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی بلہ ان کے پاس نہیں رہا جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکزان پیپلوس پارٹی کے چیرمن نے کہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے اس شخص کو مسلط کیا جا رہا ہے جو تین دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں جس کی کار کر دیگی آپ کے سامنے ہیں چوتھی بار بھی کوشش کی جا رہی ہے ملک کے اندر آئندہ انتخابات کے حوالے سے ایک دفعہ پھر قرارداد پیش کی گئی ہے کہ انتخابات نہ ہو لیکن پورا ماحول ایک الیکشن کی طرف جا رہا ہے سب سیاسی جماعتوں نے اپنا ہوم ورگ کمپلیٹ کیا ہے ٹکٹس دیئے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں نا وہ تتر بتر ہیں کنفیوزن کا سکار ہیں نہ تحریک انصاف رہی ہے نہ ان کے پاس نشان رہا ہے اور جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے الیکشن سارے مسائل کا حل الیکشن کے اندر ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر لیکن ہمارے ہاں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ایک بڑی پولرائزیشن ہوتی ہے عوام کو جذبات کے پیچھے ایک دفعہ پھر لگا کے ووڈ دیا جاتا ہے ہمارے ہاں الیکشن جب ہوتے ہیں جو سیاسی جماعتیں جیت کے آتی ہیں جو انتخابی نارے ہوتی ہیں جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک سیاست جب حکومت میں ہوتے ہیں تو دوسری سیاست کرتے ہیں اور جس طرح مجھے یا ٹیلی و لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر اینما سینئر سیاستان ایم پی اے رہ چکے ہیں منسٹ رہ چکے ہیں جی ڈی اے کی مرکزی قیادت ہے فنکشنل لیک کی مرکزی قیادت ہے محترم جناب سردہ رحیم صاحب میرے ساتھ ہیں سردہ صاحب میں آپ کو ہلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جی سلام علیکم میرے صاحب سردہ صاحب پی ٹی آئے کے پاس بلے کا نشان نہیں رہا اب دو سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں گی نیشنل لیول پہ نیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں سندھ کے اندر تو آپ بھی ہیں ایمکیو ایم بھی ہیں جی ایو آئی ایپ بھی ہیں کیا کہیں گے تھی ایک قانونی تیلیو ہے اس کا سپریگ گورٹ میں جو بھی فیصلہ دیا ہے یقینان قانون کے مطابق دیا ہوگا لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے جو کہ قانون سے ہٹ کر ہے تو ایک یہ بڑا سکینڈل ہو جائے گا اور پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ میں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے بھی جو انٹرنل ان ہاؤس الیکشن نہیں ہوئے لیکن ان کو سیمبل دے دیا گیا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ دنوں میں اس پر بڑی بیس بھی ہوگی اور زیر غور رہے گی سدر جس طرح آپ نے اپنا ہوم کمپلیٹ کیا ٹکیٹس بھی ایوارڈ کر دی ہیں پوری تیاری کے اندر ہیں ایک طرف تو یہ تیاری ہو رہی الیکشن کی دوسری طرف سینیٹ کے اندر بار بار قرارداد کا آنا کیا کہیں گے دیکھیں ہمارا شروع سے موقف ایک ہی ہے جس سے ہم ہٹے نہیں ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دو دن میں بات کرائیں چھ مینے بات کرائیں صاف شفاف اور غیر جانب داران ہونے چاہیے کیونکہ صرف الیکشن کرانا جمہوریت نہیں ہے اور صرف الیکشن آپ پر کرا کر جو ہے وہ جوربلی والے الیکشن کرا دیں اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا جمہوریت فرمان نہیں چڑھے گی تو جو بھی الیکشنز ہوں تو صاف شفاف اور غیر جانب داران ہونے چاہیے یہ ہماری جماعت کا ہماری الائنس کا موقف ہے سردزہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک فری اینڈ فیر الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نگران حکومت جس طرح دونوں پہ آپ کو تحفظات ہیں ابھی تک کیا کہیں ہمیں دیکھیں ہمیں جو تحفظات ہیں وہ دو چیزوں پر ہیں ایک جو آروز ڈی آروز اور ای آروز انہوں لگائے ہیں وہ گورنمنٹ فنکشنریز ہیں جو کہ بینیفیشری ہیں پچھلے حکومت کے پندرہ سال سے حکومت مسلسل رہی ہے وہ سمجھئے ایک پارٹی کارٹر ہے جو کہ جن کو انہوں نے سپورٹ کیا اور اب وہ ان کو پارٹی کو کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں اس پر اعتراض تھا اور وہ بڑے آسانی سے وہ تبدیل ہو سکتا تھا ہم نے سجیشن دی تھی کہ دوسرے سوبوں سے آپ افسر بھڑھا لیں ان کو الیکشن کی ذمہ داری دیں یا آپ وفا کی حکومت کی جو ادھارے ہیں ان میں سے لوگ لیں ان کو یہ ذمہ داری دیں لیکن چونکہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ان کا پلان بنا ہو گئے الیکشن کو ریک کرنے کا تو انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور انہی ڈی سیز اور سیسٹن کمیشنروں کو یہ ذمہ داری دی ہے یہ لوگ پہلے الیکشن کمیشن کی معاملات کرتے تھے پولنگ سیشن کے باہر یعنی کہ لان آرڈر کو مینٹین کرنا ہے لوجسٹکس اور سمالتے تھے اب ان کو یہ الیکشن کنڈک کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہمیں خدشات اس سے ہوبرتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ صاحب شفاف نہیں ہوں جو سید اور دوسرے ہمیں جو اعتراض تھا جو ابھی بھی ہے سید وہ یہ کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے اس میں سندھ کی تجانب سے جو رپسنٹیٹر ہے الیکشن کمیشن میں وہ ذرانی صاحب ان کو ان کا بڑا رول تھا اس میں اور وہ تقریباً پیپلز پارٹی کے جہلے ہیں تو ہمیں اعتراض صاحب نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے سندھ میں تو کم از کم جو ہے وہ منصفہ الیکشن نہیں ہو سکتی اور اب دیکھئے ریزلٹ آئے گا الیکشن ہوں گے ریزلٹ آئے گا تو پھر پتہ لگے کیا ہے مڈی ٹیل فلائن پہ جوائن کیا سینئر رہنمہ سینئر سیاستدان معروف قانوندان ایڈوکیڈی آسین آزاز صاحب میرے ساتھ ہیں ایڈوکیڈ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں اور میرے ساتھ ٹیلی و لائن پہ ایم این اے رہی چکے ہیں منسٹر رہی چکے ہیں ایم پی اے رہی چکے ہیں سادق علی میمن صاحب میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں آواز آ رہی ہے سر سر اس طرف ٹیلی و لائن پہ سردار رہیم صاحب جی ڈی اے کے رہنمہ ہیں وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں سادق صاحب سادق صاحب بلے کا نشان جس طرح پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہا اب دو سیاسی جماعتوں کا مقابلہ ہے چیئرمن صاحب پاکستان پی پلس پارٹی محترم جناب لاول بٹو زرداری صاحب نے کہا انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر کوشش کی جا رہی ہے چوتھی بار اس شخص کو مسلط کرنے کی جو پہلے ہی ناکام ہو چکے ہیں میاں صاحب کیا کہیں گے دیکھیں بات تھی 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 ہے ابھی بھی آپ اگر الیکشنز کا ماحول دیکھیں تو پیپلس پارٹی کا شروع سے جو معاقص تھا کہ الیکشنز ٹائم پہ ہونے چاہیے ہماری یہی ڈیماند تھی جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ عمل کروایا ہے اور انشاءاللہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو نون لکہ ہمیشہ سے آپ اگر اس میں تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ الیکشنز سے بھاگ رہتے وہ چاہ رہتے کہ ڈیلیز ہوں اور ان کو چاہ رہتے کہ کوئی ان کو اوپر سے کوئی ایسی کوئی ان کو طاقت ملے جس کی وجہ سے ان کو ہے جو کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ایٹی کے ہو یا آج کل جو پنجاب میں چیئرمن صاحب گئے اور ابھی سنگ میں ابھی خیرپور میں تو ماشاءاللہ ایسی پیپلس پارٹی کی لئے بہت زیادہ لوگوں میں محبت ہے لیکن پنجاب کے بھی بہت سارے لوگ ٹوٹ کے جو آ رہے ہیں تو اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے اور لوگ کی یہی ہے چاہت کے یہ پیپلس پارٹی اس دفعہ آئے حکومت میں اور پرانے جو ٹیسٹڈ اور جو ٹھکے ہوئے اور آزمائے ہوئے وہ ہمیں لیڈر نہیں چاہیے اور یہ سامنے آپ کو الیکشن کمپین میں بھی نظر آ رہی ہیں ساری چیزیں یاسین اپنا صادق محمد صاحب جس طرح سردارہیم صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر اور انتظامیہ کے اوپر اور نگران حکومت کے اوپر کیونکہ یہاں انتظامیہ پیپلز پارٹی پندرہ سال سے رہی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں مداخلت ہو رہی ہے اور ایک ماحول بنایا گیا ہے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے جی ڈی اے کے سینئر رہنمائے مرکزی قیادت ہیں جی ڈی اے کی وہ کھل کے بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات سن بھی رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کی پندرہ سال سن میں حکومت رہی ہے لیکن یہ حکومت جو رہی ہے سب سے بڑی بات تو وہ عوام کی طاقت سے آئی ہے ہمیشہ اور عوام نے ہمیشہ ہمیں دوہزار آٹھ کے بعد تیرہ پھر اٹھارہ زیادہ منڈیٹ دے کر بھیجائے پیپلز پارٹی کو اور انشاءاللہ از دفعہ اور بھی زیادہ ہوگا اب ایشو یہ ہے کہ جب سے نبراہ حکومت آپ کی آئی ہے آگست میں اس میں کوئی ایک منسٹر آپ بتا دیں کوئی ایک افسسر آپ بتا دیں جو کہ پیپلز پارٹی کی چوائز سے لگاؤ یا پیپلز پارٹی کی مرضی سے کام ہوئے ہیں یہاں پہ سیجل جورمت میں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ وہاں پہ تو اپنے جو سیاسی پارٹی کے لوگ سے وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں جن کی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شکایت بھی کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ ان کے دو وزراؤں مستفی ہوئے یہ پیپلز پارٹی کی تھی جو کہ پیپلز پارٹی بات کر دیتی اور نہ صرف اپنے لیے بات نہیں کر دیتی یہ ہر پارٹی کے لیے پیپلز پارٹی کا یہ محقف راہ ہے کہ یہ نگران جو سیٹ اپ ہے اس میں غیردانبدار ہونے چاہیے لیکن ان کا کام صرف اور صرف شہرات اور شفاق الیکشنز کروانے ہوں ان کا یہ کام نہیں ہو کہ وہ پالیسی کو بتیین کریں یا پالیسی کو چینج کریں یا نئی چیزوں کو امپلیمنٹ کریں یہ جو نئی ملتق حکماتا ہے کہ ان کا کام ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی فیور مل رہا ہے یا پیپلز پارٹی کی فیور کے آفیسرز لگائے جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کو کوئی سپورٹ ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے جو جو ہمارے دوست ہیں مہربان ہیں ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے شیاسی مخالص ہیں وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کی مقبولیت سے میں سمجھتا ہوں یہ خواب دوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی پیپلز پارٹی کا سندھ میں تو اللہ کا شکر تو مقابلہ ہی نہیں تو یہ صرف وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کو پریشان کر رہی ہیں میرے خیال میں سندھا رہیم صاحب آپ نے میرے صاحب میں اس پہ آپ اجازت نے کمنٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ الیکشن روز کی خلاف فرضی ہے کہ جو وزیر نہ ہوگا بھی اس کو پروٹوکول دیا جائے آج بھی ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ جو آج کی کلپ آپ دیکھ لیئے نفیسہ شاہد صاحبہ کی کلپ آئی ہے کہ جناب وہ تقریر کر رہی ہے اور کر رہی ہے کہ تمام جو چیئرمن ہیں بلدیاتی اداروں کے اور کاؤنسلز ہیں وہ جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی ہر کمکن کوشش کریں تو یہ الیکشن روز کے خلاف فرضی ہے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا اور چیف پیرسر ہاؤس تک کے اندر تمام وہی لوگیں ایک آدمی بھی ٹرانسور اٹھنی ہوا ایک کے علاوہ کہ جو کہ پچھلی گورنمن میں مراد علی صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے وہی لوگ چیف مرسر خود پک کرتا نا اپنے شاہب کو کوئی لوگ یہ گورن کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی ظاہر کرتا ہے کہ پیو بلس پارٹی کو فیور ہے اور انہی کے لوگوں کو ابھی بھی سمالے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہم نے اطرازات کیے ہے اور اس کا ہمیں کوئی پوزیٹیو حل نکلا نہیں ہے چیف سیکرٹری تبدیل ہوا ہم نے بیلکم کیا ایک بہت بھی قابل جج کو چیف منسٹر لگایا ہم نے اس کو ووٹ بھی دیا آئی جی تبدیل ہوا ہم نے اس کو ویلکم کیا لیکن اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو اس کے بعد تو پیو بلس پارٹی کا راج آج بھی چل رہا ہے سادق محمد صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے آپ جس پروٹوکول کے ساتھ اور نے چیئرمنز کو یا بلدیاتی داروں کے جو نمائندے ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ کمپین میں نہیں جائیں لیکن ایک چیز آپ دیکھیں اس نہ ہو سکتا کہیں پہ کوئی چیئرمن یا کوئی بلدیاتی جانے کا نمائندہ ہوگا وہ ہو سکتا آپ کی بات صحیح بھی ہو لیکن وہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہیں یا چیئرمن یا وہ ہیں تو وہ ضرور اپنی جذبات میں نکل بھی آئے ہوں لیکن میں آپ دوسری جنگوں پر دیکھیں خاتے کھٹا کی مثال لہوں میں اپنی بات بتاؤ میرے ساتھ یا کوئی بھی گھارڈ ہے نہ میرے ساتھ کوئی بلکل ساتھ مل کے ان کو نومینیٹ کیا تھا اور اسی کی ایمکیم کے ساتھ یہ اتحادی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزراء آپ دیکھ لیں سارے جو وزراء وہ کسی بھی پیپلز پارٹی زندگ کسی کی زندگ کوئی تعلق نہیں ہے آفیسز آپ خود کہہ رہے کہ آئی جی چینج ہو گیا اس بھی چینج ہو گیا اس کو بھی ویلکم کرتے تو یہ اب تو دیکھا ہے کہ ہمارے لئے نہیں پورے ہر جمہوری جماعت کے لئے آپ کو جو ہے لیول دینی چاہیے اور کسی بھی قسم کا کوئی ایسا تاثر یا تاثر نہ ہونا چاہیے کہ کسی خاص پارٹی کو فیور مل رہا ہے اور جہاں تک سندھ کی بات ہے دیکھیں یہاں پہ ایک کھلی حقیقت ہے ہمارے دوست کی مہربان ہے میرے لئے قابل حذر ہیں لیکن یہ ان کو بھی میرے خیال میں تاثر کر جہاں بتائیں کہ کہ مقابلہ سردار رہیم سب کریں کہ خوف پیپلس پارٹی کا نہیں نہیں مقابلہ میں بتاتا ہوں کہاں پر کارکردگی کی بنیاد پر الیکشنز ہوتے نا جو آپ نے مینیفیسٹ و دس پوائنٹ کا دیا ہے وہ آپ کہہ رہے کہ معیشت کو آپ بھی کریں گے آپ اتنے لاکھ جو گھر بنا کے دیں گے آپ بیجلی موک دیں گے اور کیس کی کمتیں کم کریں گے تو میں نے سوال یہ ریس کیا تھا کہ آئیم ایم اف جو بنا ہوا ہے اس کو پاکستان کو گربی آپ نے رکھو ہے آئیم اف کے پاس ان سے آپ نے اجاز لیے یا دس پوئنٹ جو آپ نے ایجنڈا کہتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ میں بات مقبل کروں دوسری بات یہ کہ آپ ہی کے دور میں یہ سولہ مہینے کے دور میں بیجلی کی قیمتیں بڑی انفلیشن بڑی گیس کی قیمتیں تگ نہیں ہو گئی ہے تگ نہیں ہو گئی ہے 300% پڑ گئی تو لوگوں کی زندگیاں اچیرن ہو گئی ہیں اور لوگ جو ہیں جو پھر سلاب آیا آج بھی لوگ سڑک پہ بیٹھے میں ٹینٹ پہ ہیں شاید آپ کو اس علم نہیں ہوگا اگر سن میں آپ تشریف لائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی بیٹھے میں ہیں ان کو ری سٹل کرنے کے لیے جو ہے بیویس پارٹی یہ بلکل فیل ہو گئی اور جو اتنے پیسے ایسا نہیں تھے باہر سے پیسے ڈالرز بھی آئے وہ ڈالرز کہاں گئے کوئی حساب دینے والا نہیں ہے تو یہ جو بنیاد پر اگر ان کی پوپلاریٹی بڑھ گئی ہے تو میں تو دعا کروں گا اللہ خیر کرے ان کی بڑی مہربانی بڑی مہربانی صزاریم صاحب آپ نے ٹائم دیا آپ کی بڑی مہربانی صادق محمد صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں بریک کے بعد ڈسکیشنز کو آگے بڑھائیں گے ویلکم ایڈوکیٹ مجھے ویلکم کرتا ہوں اپنے شو اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پیپلوز پارٹی کے سینئر رہنمہ ایم این رہی چکے ہیں سادق علی محمد صاحب بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں جس طرح بلا پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہا اور پی ٹی آئی کی سیاست آپ کے سامنے ہے کار چیف جسٹس صاحب نے کیا کہیں گے اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں تو ایک بات انہوں نے ثابت کر دی کہ ایلیشن کمیشن آف آکستان کا ازارہ ایک اوہنی ازارہ ہے اور یہ فیصلہ دینے کے بعد سیلیشن کمیشن آف کمیشن کے فیصلے کو سینگل جج میں لابر آئیکوڈ میں سنسپین کر دیا بعد دن جسٹر جج آیا انہوں نے سکیٹ کر دیا اور بعد دی بی 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 دونوں نے بلے کا نشان بات کر دیا تو میں ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایلیشن سیشن آف 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 جو آئیمی اتارہ ہے جب کوئی آرڈل کرتا ہے وہ کوئی کسی آئیکوڈ میں سلجاتا ہے اور کوئی اس کی وجہ سے آلیشن سیشن کا جو قوم کرنے کام وہ اس طرح سے مقرر ہوتا ہے یہ جانتے ہوئی بھی آرڈ سلجاتی کی مقرر ہے تو ان آلات میں جب پیٹی آئی والوں نے اس مسئلے کو لور آئیکوڈ میں چیلنج کیا ہوا تھا ہمارا جو پروفیشنل روز کے مطابع یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پوائنٹ پر آپ نے کوئی پروسیڈن پائل کی ہو اور اس کو اگر آپ کو ڈسکلوز نہیں کرتے تو وہ ایک بسم کا پروفیشنل میس کنڈیکٹ مان آئی جب آپ نے لور آئی پور سپریم پور کی پروسیڈن کا پروگرام دیکھا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ایلیشن میشن آپ پاکستان نے جب امراض صاحب کی حکمت لی اس وقت پہ کئی دخشوں کا نوضیف کیا اور کہا کہ آپ آپ پارٹی کے اندر ایلیشن نہیں کراتے بہترہ آپ ایلیشن کرالیں پی تھوڑی سی آواز کم آ رہی تھوڑی سی تیز آواز میں تھوڑی سی جی جی صحیح امراض سپریم پور نے ایک بات کی ثابت کر دی کہ انہیں نے ایلیشن کمیشن کے جو چارات ہیں ان کو یہ فیصلہ دیکھ تفیر دی اور آئندہ اس سپریم پور نے آرڈر دے دیا تو میں نے پہلے ہی اپنے پروگرام سے حوالے خصے کہا تھا کہ اگر سپریم پور اس فیصلے کو برلی پھر رائے پور کے اور وہ جو ایلیشن کمیشن پاستان کا پائیس دسمبر کا یہ عادر ہے اس کو ملتین کرتا ہے ایسی صورت میں بلہ چلا جائے گا اور پاستان جو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کے دن لوگوں نے نامیشن فارم جمع کیے ہیں وہ پارٹی کے نشان پر رائیلیشن نہیں لگ سکیں گے وہ ازاد مدوار کی ایسیس کے رائیلیشن لڑائیں گے اور ان کو نشان بھی ان کی مرضی کا دیا جائے گا آرے کوئی نشان نہیں ہوگا اللہ 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 نشان ہوگا تو وہ جو سوٹی آل اب جو ہیتھی وہ بن گئی لیکن آپ سوال یہ پی ٹی آئی جو سربراہ ہیں جو سابق پر انشان بھی ہیں یہ جانتے ہوئے بھی ایک ایلیشن امیشن کا ادارہ آئینی ادارہ ہے اور ایلیشن ایلیشن گرامہ کیا کہ کے پی کے چھوٹے سے گرام میں اپنے جا ایلیشن جا کے پرانی اور مجھے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں پروشیڈن کے دورہ جو بانی نے ممبر سے پی آئی کے وہ بھی پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی اطلاعی نہیں ملی کہ کوئی ایلیشن ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو اللہ مال اہمدر سپریم کورٹ کے پاس کیا اکشن نے جا سکتا تھا کہ آپ جو ایلیشن کمشن کا فیصلہ ہے وہ بلکو صحیح ہے اور یہی بات آخری اہمدر سپریم کورٹ نے ایلیشن کمشن ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریویو میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں ان کی مرضی پہ ہے انترہ اگلائشن نہیں کل سکتے چکے ان کے پر لیگل تین زیادہ ہیں لیکن آپ ایک چیز ہو تھے کہ آپ نے پارٹی پرانے جو دھوگ ہیں ان کو اگنور کیا اور ہماری گوکلہ پرابدی میں سے بہت سارے لوگ جب آگے آئے جن کو پارٹی جوائن کی ہوئے چھ مہینے پہ ہوئے تھے آپ نے سکی پرسنٹ ان کو ٹکٹ لے لیے کیوں اس کی چاہ وجہ ہے لیکن جب کانو اور روز کی خلا بردی کریں گے تو پھر الیکشن سمیشن پارٹی صحیح آج آج چیئرمند پاکستان بیپلس پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب نے خطاب آپ کی نظر سے گزرا کہیں کہ تین دفعہ وہ شخص کو مسلط کیا جارہا ہے چوتھی بار جو تین دفعہ ناکام گئے ہیں مطلب تو میاں صاحب مسلط کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ماحول بنایا جارہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں جو لگتا ہے بلاول بٹو صاحب کو پارٹی کی طرف اس بات کی اجازت ہے جو مرضی تقریب کرے اور ظاہرہ کہ آٹھ سرواری کو الیکشن ہے تو ظاہرہ کہ فاکستان کی عوام جو ہیں ان کے سامنے آپ جذباتی تقریب کرتے ہیں ہمارے لوگ ان چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں تو بیعت پارٹی کے مجھے کچھ کہتے ہیں آپ نہیں جگہ کہتے ہیں لیکن آپ جرا اس بات انتظر کریں کہ اس چیزے میں مسلم لیق نون کا کوئی بلاول بٹو صاحب کو جواب نہیں کہ رہا اور ایون گرداری صاحب بھی کوئی اچھی بات نہیں کر رہے جو بڑے لوگوں کے درمان ڈس جواب نہیں جانا جائر ہے کہ نوجوان ہیں جس جذبات ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں لوکوں کے اندر جا رہے ہیں کوئی نعرہ دے رہے ہیں نعرہ لگانے میں کوئی برائی نہیں ہے باقی رہ گیا معاملہ کہ کون جیسے گا کون نہیں جیسے گا یہ تو آج سروری پاکستان ان کے چوبیس کروڑا ہم بسائد کریں گے میں اور آپ بسائد نہیں کھ سکتے لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں شایئے بلاول پٹو صاحب ہوں شایئے عمران خان ہو شایئے نواز شریف صاحب ہو شایباز شریف صاحب ہو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دستے پر چینی ضرور کریں اپنے منشور کو مطابق بات کریں ایسی ضرور استعمال نہ کریں جس جو ایک لیڈر کی جو شان ہے اس کی ڈگریتی پر کوئی اثر پڑ رہا ہو یہ اپنے ذاتی موقع پر اپنی دماغ سے بھی بھی کھتا اگر ان من سے کوئی آخر بات کرتا تو نہیں کرنے چاہیے آپ اپنی پارٹی کے منشور کو عوام سے سرمین لے جائیں اور اگر کسی لیڈر کو سلا بات کرنی بھی ہے اس کی کچھ لیمیٹیشن ہونی چاہیے کیونکہ پیٹی آئیز کے دور میں جو پولیٹی کلچر دو ہمارے سوسائیٹی کو دیا گیا اس کی آج بہت بڑی خزا بکت رہے سوی یاسین صاحب آپ ڈیلیو لائن پہ رہے سادق محمد صاحب آپ کی طرف آنگ آٹ فروری کو پیپلز پارٹی ایک سرپرائز دے گی بلاول صاحب بھی کہہ رہے زرداری صاحب بھی کہہ رہے سن کے اندر ایک بڑا مضبوط اتحاد بنا ہے جس میں پی ایم ایم بھی ہے سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک سیٹ ایجسمن کی طرف بھی گئے ہیں جی یو آئی ای 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 جی ڈی ای کیا کہیں گے سادق دیکھیں یہ تاریخ ہے اگر ایک ایسے ہی ساتھ بنتے کبھی تیرہ پارٹیز سے بنتے پلاہ نہ ہو جائے گا لیکن اس کا رزن دیکھا کہ دوزار آج سے اللہ کی مربانی سے ٹی ساتھ کی نمبر بڑھتے جا رہے ہیں تیرہ میں اور بڑھے اٹھارہ میں اور بڑھے اور انشاءاللہ آپ پارٹ میں ان کو ختم کر وہ پیسے استعمال ہوں گے سٹوڈنٹس کے لئے مجدوروں کے لئے کسانوں کے لئے اور ہمارے احزت نورس کے لئے اور مست بڑھے اس میں سے آئے گی گراس روٹ لیول پہ ہمارے جو نمائند موجود ہیں پیس پارٹی کے اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور لوگ اسی وجہ سے پیس پارٹی کو جوٹ دیتے ہیں یہاں پہ لوگ بابتو کرتے ہیں کہ سہلات میں اتنا پیسہ آیا یہ ہو گیا وہ گیا آپ اگر گھر پیچھے جائیں سہلات کے ٹائم پہ جتنی بڑی تباہی یہاں پہ آئی تھی اس کے میں سمجھ چاہا کہ کوئی انداز بھی نہیں لگا سکتا اور یہ پیسے اس کے پاس سندھ حکومت کی کا کردگی ہے یہ چیئرمن بناول بھٹو زرداری صاحب فالمن منسٹر ہوتے ہوئے وہاں پہ جس مانسٹر کروا کے آگا ہم آئی میں تھے ہم آئی لیے دیل ارب ہمیں نہیں مل رہا تھا تو یہ پیس پارٹی کی چیئرمن بھٹو بھری صاحب کی تھی جس کے وزہ سے یہ سارا ہوا اور آج بھی اس کے بعد گھروں کی بات کرتے ہیں بھیک بیس لائن سٹارٹ ہو چکے تو اس کی فنڈنگ کروا دیتی سر 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 بھرک بھرک کے بعد آتے ہیں ٹیلیف لائن پہ رہے ہیں ایڈوکی یاسی نازد صاحب آپ بھی ٹیلیف لائن پہ رہے ہیں مزید پانچ چھ مرات ضرور آپ ہوں ساتھ محمد صاحب آپ اپنی بات کو ختم کریں دیکھ میں یہ کہہ رہا تھا منشور کی بات کر رہا تھا پرفارمنس کی بات کر رہا تھا تو یہ پرفارمنس ہے پیپلز پارٹی کی لوگوں کی خدمت کی بھی ہے جس کہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جن میں کچھ ہوا آکر آپ روڈ نیٹ پر سکر آکر دیکھیں یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر آسپیڈلس کی کوئی سکر آفرہ پر آپ آگر آکر یہاں پر دیکھیں اس کے بعد اگر اور ایڈیوکیشن کی بات بن چکی ہیں آپ سچے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی خلاف اطاعت بنائے ان کو یہاں پر چھتا سجاول کی میں مثال دوں تو یہاں پر ان سے کوئی کنیویٹ نہیں مل جو ہفت نراز اگر ہمارے دوست تو اس پر پکڑ اپنا بنا لیتے کہ یہ ہمارا کنیویٹ تو یہ تو حالت ہے یہاں پر پورے سندھ میں مقابلہ تو دیکھنا اور یہ انشاءاللہ جس طرح پنجاب میں دیکھنا جس طرح لوگوں نے جس طرح جو 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 سکار کی مشہمولیت اس طرح کی لاہور میں ربی چیننل صاحب گئے تو ماشاءاللہ پر جو مسائل انشاءاللہ ہوا ہے اور باز آپ کے ساتھ ہمارے دوست نینلی کے بیٹے میں لیکن ان سے آپ پوچھیں کہ پنجاب اندازلہ کا تائق آپ کے اوپر لگ گیا ابھی ہم نے نہیں لگ یہ سب جو میڈیا کے دوست انہوں نے دیا ہوا اس طرح پاکستان میں ملا ہو یا کسی اور جگہ سے ہو رہی ہے اس کے باوچود آپ اتنے ہنڈی گیت ہیں کہ آپ اپنی کینپین تک نہیں کر رہے جو نا آپ عوام میں جا رہے ہماری کمپین ایک دیر مہینے سے چر رہی ہے چیئرمن صاحب نے بہت جلسے پورے پاکستان کے صوبے میں کی ہیں آسل طلی ورداری صاحب وہاں پہ بلوچس سنٹر رہے ہیں حضر پستو صاحب 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 شروع لیکن ہمارے امیدوار لوگوں کے صاحب وہاں پہ موجود ہو گیا یہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتی ہے سرپرائز کی آپ نے بات کی تھی آسل ورداری صاحب کی اور چین من صاحب کی انشاءاللہ دیکھئے گا یہ وہ سرپرائز جو عوام پاکستان کی دے گی اور انشاءاللہ پاکستان بلکل جلسے جلوس باہر نکل نہیں کمپین نہیں کر رہی کیا وجہ ہے جلسے جلوس کا تعلق ہے میں نے آپ بتایا تھا ناؤ یا دستاری کو پاٹی کا منشور آیا آگیا اور میرے صاحب پاکستان میں ساکھ گرین جلسوں کا حینام کیا گیا ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے شہباز خلاق نکلیں گے شہباز شریف خلاق نکلیں گے مین نواز خلاق نکلیں گے ماری نواز نکلیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ توفان تنی دورے ہوں گے اور توفان جلسے بھی ہوں گے اور یہ آنے والا بات بتائیں گے ہمارے جلسے جلوس ہو سکھیں اس انداز آپ کو چند دنوں میں پتر کر لیں گا یسینہ صاحب سندھ کے اندر ہاں سندھ کے اندر نون لیگ حکومت میں تھی بھی ٹائم نہیں دیا قیادت نے جب آپ پوزیشن میں تھے بھی آپ کی قیادت نہیں تھی سندھ کے اندر کافی حد سے زیادہ کمزور پوزیشن ہے آپ کی جو میں دیکھیں میں تیپل پٹی کی طرح یہ تو نہیں کہ سکتا کہ ہاں ہماری سندھ کے اندر بڑی مضبوط پوزیشن ہے میں آپ کے پروگرام کا حوالے سے مفاق تھا کہ بعض حبوں میں ظاہر ہے جس طرح فلسوس میں ہے وہاں دوسری مجھلی جو کی پوزیشن زیادہ مضبوط مقامی لوگ زیادہ چاہے ہوئے کسی طرح پنجاب ہے میں جو مسلم جی پوزیشن ہے وہ پوزیشن پوزیشن اور جو پوزیشن پوزیشن کے اندر ہے وہ مسلم جی نہیں ہے جو حقیقت پسند ہونے سکتے گی ہمیں ہمیں پاس تسلیم کرنا تی گی میں آج جن تک کبھی بات نہیں کہتا لیکن پورے پنجاب میں جا دیکھ جو موٹر وے خزار پر سایا گیا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ سکتر سے کراچی تک موٹر وے آج جن تک بن سکتا سکتر سے کراچی تک موٹر وے بن نا تھا اگر وقت بن جاتا تو 20% عرب کا خرجہ تھا اب وہ خصہ نظر عرب سے زیادہ چلا گیا تو مجھے صرف بتا دیں کہ سکتر کراچی تک آپ موٹر وے بنانی سکتے پر پنجاب کوئی کام نہیں ہے جب سے دنیا جن پنجاب نے جتنے کام ہوئے موٹر وے کا اسلامباد سے ملپان باول پور اس سے پہلے اسلامباد سے جو موٹر ہوئے جاتا ہے اس کو جا کے دیکھیں تو برطرقیاتی کام جتنے پنجاب میں ہوئے شاید ہی صبح میں ہوئے ہوں پر یہی وجہ کہ چھوٹے صبح ہیں یا KPK ہیں وہ شکایت کرتے عمران پنج تک 19 سال حکمت KPK میں رہی تو ایک بی آٹی کا پروگرام دوسر وہ مکمل نہیں ہو سکتا تو تابع کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن پاکستان کے لوگوں کو تو پتا ہے کہ کونسی جماعت کے دور میں کتنا کام ہوا کئی کتنا نہیں ہوا تو جو بعض چیزیں حقیقت ہیں میں آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے صرف ایک بات کہ آسد دورانی صاحب کی کتاب ہے وہ آئی ایس سائی کے سربرا سے اس کے پیج نمبر 173 سے جا پڑ لیں کہ جب ایٹمی دماغہ ہوا تو مینہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہ دو ایٹ آسد دورانی اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ ہم جیسے کہ مینہ صاحب ہمیں بنا کر لیں گے لیکن دنہ نے ہمیں کہ دماغے کس کے دور میں ہوئے سر بڑی مربانی ٹائم لیمیٹڈ ہے محترم جناب سادیقلی مہمن صاحب پاکسن پیپلس پارٹی کے سینئر رہنما آپ نے پوائنٹ آف یو دیکھ کو دیکھ اور پاپفارمنس کو دیکھ لوگوں کو ووٹ کریں اسی کے ساتھ دیجئے اللہ حافظ